اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے کی بمائش بنیادی طور پر جو ہے وہ گیارہ نو کت گیارہ کت اور جو ہے وہ سولہ قد تک ہو سکتی ہے اس پر ڈی پینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی بے کی شیپ جو ہے وہ مکمل بنے یہ نہ ہو کہ آپ اپنی بے جو ہے اس نامکمل شیپ کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیں اس کے ساتھ ہی چھوٹی تے اور اسے چھوٹی بے بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی بنائی جاتی ہے اس کی جو پیمائش ہے وہ پانچ کت ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے پرفارمس کو زیادہ توجہ دینی ہے کہ آپ کی جو بے ہے اس کی شکل صحیح بنی ہے کہ نہیں شروع سے یہ بی اے ترچی ہوگی اور آخر پہ جا کے یہ تقریباً اس کی بلائی سیدھی ہو جاتی ہے اس کی نوک جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے تو دونوں جو کونے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک قط ہوتی ہے یہاں سے یہ پیمائش جب ہم کریں گے تو اس طرف ایک قط اس طرف آدھا قط اور اس کی جو پیمائش ٹوٹل ہے وہ میر میٹ کرنے سے تو زیادہ ہو جائے میر میٹ کرنا اس لیے کہ ویڈیو کی جو ہے وہ لنس لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اپنے طور پر میر کر لیں آپ کو جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ قط جو ہیں ان نشانوں سے میر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے قط جو ہیں وہ پانچ قط بتائے ہیں تو اس میں بھی آپ نے چیز جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ آپ کی پیمائش جو ہے وہ صحیح اور پوری ہو ٹھیک ہے تو یہ آج کا سبق ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہیں پہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا تشنہ طلب رہ جائے تو وہ آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ